ابات مینپوری اپچناف کی یوگی نے ایسی بسات پچھائی ہے کہ اکھلیش عادف کے ہوش پھاکتا ہیں امید تھی کہ ملائم صنگی عادف کے نارہنے کے بعد ساہنوبوتی کا لام ملے گا اسی لہر کو کیش کرنے کے لئے ڈمپل کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا بی ایس پی اور کانگریس تو میدان میں نہیں اترے مگر بی جے پی کمر کس کے چناف لڑ رہی ہے اکھلیش کا ڈر یہ ہے کہ جیسے بی جے پی نے آزم گھڑ اور رامپور چھین لیا کہیں مینپوری کی سیڈ بھی نہ چھن جائے اس لئے ڈمپل اکھلیش اب گھر گھر جا رہے ہیں ناراض لوگوں کو منا رہے ہیں شروعات ہوئی چاچا شیپال سے جو نامانکن تک میں نہیں آئے تھے سیاست میں ہر تصویر کچھ کہتی ہے ہر ملاقات کچھ کہتی ہے شترنج کی بسات پر ہر چال سے ایک کہانی نکلتی ہے ایک سستا سا جملہ ہے مگر اس ملاقات کے لیے بڑا موجو ہے ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی جنتہ کے سامنے تو صرف تصویر آئی بند کمرے میں چچا بھتیجہ اور بہو کے بیچ کیا بات ہوئی یہ پتہ نہیں مگر دونوں اور سے جو ٹویٹ ہوئے وہ ایموشن اور ریسپیکٹ سے لبریز تھے اکھلیش یادم نے لکھا نیتا جی اور گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ مینپوری کی جنتہ کا بھی آشیرواد ساتھ ہے چچا شیوپال اس وقت سیفہی میں ہی موجود ہے وہ بہوٹ ڈیمپل کے نام آنکن میں نہیں آئے لخنو میں ہی بیٹھے رہ گئے حالانکہ کہا گیا کہ ڈیمپل کو میدوار بنانے میں ان کی بھی سہمتی ہے لیکن منگلوار کو جب سیفہی میں انہوں نے اپنے کارکرتاؤں کی بیٹھک بلائی تو پتا چلا کہ انہوں نے سب کو ڈیمپل کے چناؤں میں لگنے کو کہا ہے اس کے بعد ہی اکھلیش اور ڈیمپل شیوپال سے ملنے ان کے گھر پہنچے ملاقات کے دوران شیوپال کے بیٹے آدت یادو بھی موجود ویڑھان سبھا چناؤں میں اکھلیش نے انہی آدت کو شیوپال کی سیٹ جسونت نگر سے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا بہرحال ملاقات پروٹ پھل رہی یہ شیوپال کا ٹویٹ بتاتا ہے جو اکھلیش کے ٹویٹ سے دو قدم آگے ہے جس بات کو سینچا ہو خود نیتا جی نے اس بات کو اب ہم سینچیں گے اپنے خون پسینے سے چچا بھتیجے میں جو کھٹاس تھی اس کے بعد شیوپال کا اس چناؤں میں ڈیمپل کا سہیوک کرنا مشکل ہی مانا جا رہا تھا مگر دھرم سنکٹ دونوں طرف تھا شیوپال کے سامنے خاندان کی مریادہ تھی اور سائلنٹ رہ جانے پر جیچند کا داغ لگنے کا خطرہ تھا اکھلیش کے سامنے بی جے پی کی مورچہ بندی تھی جس میں وہ ملائم کو بڑا نیتا بتاتی ہے مگر آزمگڑھ کے بعد مینپوری کی سیٹ بھی چھیننے پر آمادہ ہے ایک طرف سماجوادی پارٹی ہے جس کے لیے مینپوری لوگ سبہ اپچناؤ صرف ناک کنی ساکھ کا بھی سوال ہے مینپوری کی سیٹ کا پریوار سے نارتا ہے ایموشنل رشتہ ہے اور ملائم سنگھ یادف کی ویراست کا واسطہ ہے سماجوادی پارٹی کے موجودہ مکھیہ اکھلیش یادف پر اس سب کو بچانے کی ذمہ داری ہے دوسری طرف بی جے پی ہے جو سیاسی ششتاچار کے نام پر ملائم سنگھ یادف کی بہت ڈیمپل یادف کو ووک آور دینے کو تیار نہیں ہے سب سے پہلے بی جے پی نے سماجوادی پارٹی کے پرانے چاول اور شپال یادف کے قریبی رگھراز سنگھ شاکے کو ٹکٹ دیا اور اب جاتیے سمی کرن کو دیکھتے ہوئے چھے چھے منتریوں کو چناؤ کے مینجمنٹ میں اتار دیا ہے اب ہر منتری اپنی اپنی جاتی کے ووٹ مینج کرنے میں جھڑ گیا ہے اگر آپ بی جے پی کا سامدائک سمی کرن دیکھیں تو بی جے پی نے یادووں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ہر جاتی کو جوڑنے کا پلان بنایا ہے مینپوری کا دوسرا سب سے بڑا ووٹر بلوک شاکے ہے تو وہ اس کا امیدوار ہے اب جو چھے منتری مینپوری کے انچارج بنائے گئے ہیں انہیں دیکھئے ان کی جاتی دیکھئے جاتی کا آنکڑہ دیکھئے مینپوری سے ویدھائیت تھاکور جیویر سن جن کے ووٹ ہیں دھائی لاکھ عسیم ارو دلت سمدائے سے آتے ہیں جن کے ڈیڑھ لاکھ ووٹ ہیں پرتبہ شکلہ برامہڑ ووٹوں کو مینج کریں گی جو قریب سوالاک ہیں کلیانڈ سنگھ کے پوٹے سندیب سنگھ ایک لاکھ لوڈ ووٹوں کو سمحہ لیں گے عجید پال گڑریا سمدائے سے آتے ہیں قریب ایک لاکھ ووٹ ان کے بھی ہیں راکے سچان پرمی سمدائے سے آتے ہیں اور ان کے جن میں بھی اتنے ہی ووٹ اب اس مورچے بندی کا مقابلہ کرنا ہے تو پریوار کا انٹیکٹ رہنا مجبوری ہے مولائیم سنگھ یادوں کے سورگواز کے بعد شیوپال کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ اب سیفہی پریوار کی سیاسی کمان اخلیش کہی ہاتھ میں ہے وہی سماجوادی پریوار کے سب سے بڑے برینڈ ایمبیسٹر ہیں حالانکہ شیوپال نے الگ پارٹی بنا لی ہے مگر انہیں بیٹے کا پولٹیکل فیوچر نظر آ رہا ہے آدیت یادوں کا سیاسی بھوش مجدھار میں پھنسا ہوا ہے اخلیش اور ڈیمپل کی ملاقات میں آدیت کی موجودگی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش اسی کا نتیجہ ہے بلحال اس پریوارک ملن پر مین پوری کے ووٹر کیا کہتے ہیں اسے بھی سمجھئے آپ یہاں بیٹھیں کچھ ہی دوری پہ آج اخلیش عدو ڈیمپل کو لے کے شپال عدو کے گھر گئے اس ملاقات کے بعد چناؤ کا کیا محل چناؤ کا محل بیسے بھی اچھا تھا چا 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 ہمیسا ساتھی رہے ہیں سمجھ با دی پارٹی کے ان کی بہو لڑھ رہی ہے چناؤ وہ تو سواب ہے کہ ان کا سمرسن کریں گے ان کے لئے بوٹ مانگیں گے اگر یہ میسیج ہو گیا کہ چا 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 ہم پہلے سے ہی میسیج تھا آپ لوگوں کے جدیے سے کچھ اپوائیں تھیں وہ تو پہلے سے ہی کنسلٹ تھا کہ دونوں لوگ ایک ساتھ ہیں ان کے لئے بوٹ مانگیں گے اپنی بہو کے لئے پورا پریوار ایک ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ کوئی الگ ہو پورا پریوار ایک ہے بہت اچھی بوٹ سے مانیشری ڈیمپریاد بھی جیتیں گے چا 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 کا اشیرواد کام آئے گا میں آئے گا ہر حالت میں آئے گا ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ آئے گا چا 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 کا اشیرواد کام کیا لگتا ہے آپ کو کیا رول رہتا ہے شرپال یادف کا چناؤں میں نہیں ان کی بھونکہ رہتی ہے اچھی بھونکہ رہتی ہے چناؤں میں لگاتار ایم ایلے ہیں نیتا جی کی شیٹ سے اور ان کا پارٹی کے لئے ہمیشہ ان کا کام رہا ہے پارٹی کرنے کا اچھا کام رہتا ہے ان کا تو جمیلی لیتا ہے ہم جسوندگر سے وہ ایم ایلے ہیں اور مہنکوری میں جسوندگر آتا ہے تو جسوندگر کا پرواب بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا پرواب جسوندگر کا بابا کا پورا آشیرواد ہے ڈیمبل جاجی جی کو اور بہت اچھے جیتے ہیں